جو فرمسیٹکل کی جو مینجمنٹ ہے اس کی یہ ریسپانسیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ ٹیم بنائے یا پھر میٹنگ جو ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ انٹرنل آڈٹ کی ٹیم جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گی اور کون کون سے مطلب کیا فریکنسی ہوگی اس کی مطلب کتنے ائر میں کتنے آڈٹ کیے جائیں گے یہ ساری چیزیں ویسے تو اگر ہم USFDA کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ once per year جو ہے آپ کو انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے اس کی یہ فریکنسی مطلب at least once per year آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ نہیں کرتے اتنا وہ نہیں کرتے تو once per year آپ کو کرنا چاہیے زیادہ تر انڈسٹریز کا ہر کسی کے اپنی فریکنسی ہوتی ہے وہ کس طرح چاہیے انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ریسپنسیبیلیٹی ہوتی ہے مینیجمنٹ کے ایک ٹیم بنائے اس ٹیم کے اندر جو ہے قویلیٹی کی اسی پرڈکشن انڈیئرنگ اور ایڈنسٹریشن کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں جب انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے جو ہے وہ گیپ نکالے جاتے ہیں جسے ہم گیپ انالیسز کہتے ہیں تو کچھ گیپس ہوتے ہیں یا پھر ڈپارٹمنٹس میں جا کے وہ بتاتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے اس ایمپرویمنٹ کی نیڈ ہے یا پھر اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے یہ یہ چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے یا کلیننگ ہے یا پوٹ ایور کچھ بھی ہے تو اس کو یہ ضروری ہے کہ اس کو ریٹن میں جو ہے لینا چاہیے کہ ہم نے جو ہے یہ یہ گیپس جو ہے وہ نکالے ہیں اس کے بعد جو ہے ایک چیکلس ٹائپ جو ہے وہ بننی چاہیے اور پھر اس کا جو ہے ایک جب آپ نے یہ ساری انٹرنل آڈٹ کر رہی ہے آپ نے ریٹن بھی بنا لیا تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کو جو ہے دیکھنا چاہیے اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے مطلب اگین ریویو کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ نے جو گیپ نکالے تھے اور آپ نے ان کو سجیشنس دی تھی کہ آپ ان چیزوں پر فوکس کریں تو وہ آپ دوبارہ ریویو کرنا چاہیے کہ آپ ان پر جو ہے ان دپارٹنٹس نے فوکس کیا ہے نہیں کیا تو بیسیکلی آڈٹ کی جو جو ہے نیڈ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کی جو کانسیسٹنسی ہے وہ آپ کی برقرار رہتی ہے آپ کو آپ جو ہے امپرویمنٹ کی طرف جاتے رہتے ہیں تو دوسرا ہم نے جو ہے وہ ایکسٹرنل آڈٹ کی بھی بات کی تھی تو ایکسٹرنل آڈٹ جو ہے وہ کیا ہے انٹرنل آڈٹ کی طرح ہی آڈٹ ہوتا ہے پر اس میں کیا ہے کہ ایکسٹرنل ٹیم ہوتی ہے ایکسٹرنل جو ہے وہ لوگ آپ بلاتے ہیں اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ہماری جو ہے انڈسٹری کا جو ہے آڈٹ کریں اور ہمیں سجیشنس دے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے انپرویو کرنے کی ضرورت ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ انٹرنل آڈٹ سے بیسٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈٹ یا پھر دونوں میں سے پر جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے باہر سے جب ٹیم آتی ہے تو وہ زیادہ ان کی ایک نظر الگ سے ہوتی ہے کیونکہ انٹرنل جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اسی انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں کچھ چیزیں کیا پتا ہو سکتی ہیں ان سے کہ مس ہو جائیں پر ایکسٹرنل آڈٹ میں آپ کو ایک بیسٹ ٹول ہے مطلب قائلیٹی ایمپرویمنٹ کے حوالے سے اس کے بعد آپ نے ایمپلیمنٹیشن کر دی آپ نے کمپلائی بھی کر دی آپ نے انٹرنل آڈٹ بھی کر لیا آپ نے جو ہے اس کا ریزلٹ بھی دیکھ لیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی قائلیٹی جو ہے وہ ایمپرویو ہونے لگے گی آپ میں آپ کے جو ہے انڈسٹری کے اندر ایک کانسٹنسی آنے لگے گی کہ بھائی یہ انٹرنل آڈٹ میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ہمیں یہ کانسٹنسی کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں کرنی ہیں تو کمپلائنس کے حوالے سے یا پھر قائلیٹی ایمپرویو کرنے کے حوالے سے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے کسٹمر کمپلین یا پھر آپ جو ہے اسے فیڈبیک بھی کہہ سکتے ہیں کسٹمر فیڈبیک بھی تو یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے قائلیٹی کے حوالے سے کیونکہ جب کسٹمر کمپلین کرتے ہیں یا پھر کوئی فیڈبیک آتی ہے آپ کو تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ بھی ایشوز ہو سکتے ہیں یا پھر ہماری پرڈک کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے تو آپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی قائلیٹی کے جو ہے ایمپرویو کرنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی قائلیٹی آپ کے اندر آپ انڈسٹری کے اندر ایک میچور جو ہے وہ انوائرمنٹ بننے لگتا ہے اور جو ہے قائلیٹی ایمپرویو ہو جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم اور یہ تھی ہماری کمپلائنس تو جتنا میں نے چھوٹا سا ایک اوورویو دینے کی ٹرائے کی ہے کمپلائنس کے حوالے سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فارمسیٹیکل انڈسٹریز کا کوئی ٹاپک اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکس ہونا چاہیے یا اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو انفرمیشن چاہیے نولیج چاہیے تو آپ جو ہے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ